بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرنڈز آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں کرپشن کی گئی ہے بہت زیادہ کرپشن کی گئی ہے جس کی وجہ سے جن کو جانج پڑتال والے میسج اور زیلہ انتظامیہ والے میسج آ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا سوشل میڈیا پر زیادہ تر وہ لوگ باتیں اس طرح کی زیادہ کر رہے ہیں جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں پی ٹی آئی کے مخالف ہیں نون لیگ پارٹی کے ہیں یا پھر پپل پارٹی کے ہیں تو ایسے لوگ ابھی تک سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیلارہے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں آپ پیسے نہیں ملنے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ واقعی کرپشن کی گئی ہے کیا واقعی پیسے ختم ہو گئے ہیں آپ پیسے نہیں ملنے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکیپ نہیں کرنا کیونکہ یہ ویڈیو آج کی آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے آپ نے بالکل اس کو سکیپ نہیں کرنا سٹیپ بائی سٹیپ جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ نے فالو کرنا ہے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مون پر نئے ہیں ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلیک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے فرینڈز اس چینل پر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ احساس امرجنسی کیش پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل پر مل جاتی ہے تو فرینڈز آپ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو ٹویٹر پر لے گیا ہوں یہاں پر میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں جو کہ سلیم صافی نے کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہا ہے میں آپ کو ان کا ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گبلہ ہے تاریخ انصاف کی بینصافی بلا معاہدہ کیجئے کہ وزیرعالہ کے سواز زیلہ میں 99000 مستقین دکھا کر 82500 کو ادائی کی گئی ہے لیکن جنوبی وزیرستان زیلہ میں صرف 18000 مستقرار پائے جن میں سے صرف تین کو ادائی کی گئی ہے تو یہاں پر انہوں نے اپنے ثبوت بھی دکھائے ہوئے ہیں سلیم صافی نے اور یہاں پر انہوں نے اپنی ڈیٹیل بھی دی ہے پروف کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے اب اس کے ٹویٹ کے جواب میں سانیا نشتر جو کے چیئر مین ہیں احساس امرجنسی پروگرام کی انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے ان کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں انہوں نے اپنا ٹویٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ سکری نے احساس امرجنسی کیش انفارمیشن پورٹل کی ہیں یعنی یہ ایک پورٹل کا آغاز کیا گیا تھا ایک نئے پورٹل کا کہ آپ چیک کر سکتے تھے کہ کتنے لوگوں کو کہاں پر یعنی کہ ایک ظلے میں کتنے لوگوں کو مل چکے ہیں اور کتنے لوگ بھی رہتے ہیں تو ایک ایسے پورٹل کا آغاز کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیا پورٹل ہے کیا آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ظلے میں کتنے لوگوں کو مل گئے ہیں پیسے اور کتنے ابھی رہتے ہیں اور اس کے بعد جو کہ شفافیت کے پیش نظر شائع کیا گیا ہے اکاسی اکتر سکیم میں کیٹیگری ون اور کیٹیگری ٹو کیمداد دو ہزار دس کے سروے کی بنیاد پر دی جا رہی ہے یعنی دو ہزار دس میں جو سروے کیا گیا تھا جو لوگ اس وقت مستقین تھے اور جو لوگ اس وقت اہل تھے تو دو ہزار دس کی بنیاد پر یہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور ایک بات اور فرینڈز میں آپ کو بتا دوں جو جانچ پرتال والا مسئلہ آ رہا ہے وہ اب دوبارہ ان کے جو سروے ہوں گے اس کے مطابق آپ کو پیسے دیے جائیں گے نادرہ سے ریجسٹریشن کے بعد کیونکہ یہ دو ہزار دس کے سروے تھے جس کی بنیاد پر یہ پیسے دیے جا رہے ہیں اب جو نئے سروے ہوں گے اس میں آپ لوگ جو جانچ پرتال والا مسئلہ آ رہا اگر مستقین ہے تو ان لوگوں کو لازمی پیسے ملیں گے دو ہزار دس میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آمن آمن نہ ہونے کی وجہ سے سروے نہیں ہوا تھا تو وزیرستان میں جو انہوں نے سلیم صافی نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ وزیرستان میں اٹھارہ ہزار مستقین قرار پائے صرف تین کو ادائیگی کی گئی ہے تو اس کے جواب میں ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں آمن آمن نہ ہونے کی وجہ سے سروے نہیں ہوا تو یہ تھی ان کی ڈیٹیل کہ واقعی پیسے ملنے ہے یا نہیں ملنے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بہت سے یوٹیوبر نے ویڈیو ڈال دیا ہے کہ پیسے نہیں ملنے تو فرینڈز اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں پیسے آپ کو ملنے ہیں جانچ پرطال والے لوگوں کو بھی ملنے ہیں اور زیلہ انتظامیہ والے لوگوں کو بھی ملنے ہیں جو لوگ مستقین ہیں جو پورٹل کا آغاز کیا گیا تھا اس پہ میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی گئی ہے اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ چینل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نئے پورٹل میں کیا کہا گیا ہے کتنے آپ کے زیلے میں کتنے لوگوں کو پیسے مل گئے اور کتنے لوگ رہتے ہیں تو آپ جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زیلے میں تمام لوگوں جن کو پیسے ملنے تھے دے دئیے گئے ہیں یا ابھی رہتے ہیں اگر رہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو لازمی پیسے ملیں گے تو فرینڈز امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ